بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کسی گاؤں میں سڑک کے کنارے برگت کا ایک درخت تھا جس کی جڑوں میں ایک زہریلے سامپ نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا وہ سامپ بہت ہی زہریلہ تھا وہ اکثر اس راستے سے گزرنے والوں کو ڈس لیا کرتا تھا جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی تھی سامپ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس راستے سے گزرنے چھوڑ دیا تھا کوئی بھی اس راستے سے گزرنے کو تیار نہیں تھا ایک دن ایک اللہ کے نیک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا انہوں نے سوچا کہ اس برگت کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تھوڑا سا آرام کر لوں گاؤں کے لوگوں نے انہیں وہاں جانے سے روکنے کی بہت کوشش کی اور انہیں سمجھایا کہ اس درخت کے نیچے ایک بہت زہریلہ سامپ رہتا ہے جس کے کاٹنے کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت واقعہ ہو چکی ہے اس لیے آپ وہاں نہ جائیں آپ کی جان کو حطرہ ہو سکتا ہے اس اللہ کے نیک بندے بزرگ نے کہا کہ فکر نہ کرو میں اس سامپ سے جا کر بات کرتا ہوں وہ بزرگ درخت کے نیچے پہنچے تو سامپ بھی نکل کر باہر آ گیا بزرگ نے اس سے پوچھا کہ تم لوگوں کو کیوں کاٹتے ہو انہیں کیوں تکلیف پہنچاتے ہو سامپ نے جواب دیا کہ اگر میں انہیں نہ کاٹوں کچھ نہ کہوں تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے میں تو صرف اپنی جان بچانے کے لیے اپنے دفاع کے لیے ایسا کرتا ہوں بزرگ نے کہا کیا اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا اچھی بات ہے ہمیں تو دوسروں سے پیار اور محبت کرنی چاہیے پیار اور محبت کو پھیلانا چاہیے کسی کو تکلیف دے کر بھلا کوئی کیسے خوش رہ سکتا ہے اس لیے تم آج سے لوگوں کو دسنا چھوڑ دو تکلیف دینا بند کر دو یہ کہہ کر بزرگ وہاں سے چلے گئے بزرگ کے جانے کے بعد ان کے الفاظ کا سامپ کے دل پر بہت گہرہ اثر ہوا اس نے اہد کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو نہیں دسے گا کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا وہ امن و سکون کے ساتھ زندگی گزارے گا اس نے لوگوں کو کاتنا بند کر دیا لیکن سامپ کی اس اچھائی کا الٹا ہی اثر ہوا لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ سامپ اب کسی کو کارتا ہی نہیں تو انہوں نے سامپ سے ڈرنا چھوڑ دیا وہ لوگ جو کبھی اسے دیکھ کر ڈر کر بھاگ جائے کرتے تھے اب اسے بلکل بے خوف ہو گئے اور اسے ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگے گاؤں کے بچے بھی اب سامپ سے نہیں ڈرا کرتے تھے وہ کبھی سامپ کی گلے میں رسی باندھ کر اسے گاؤں کی گلیوں میں گسیرتے پھرتے اور ادھر ادھر گھماتے چھڑی سے اسے مارتے رہتے انہوں نے سامپ کی حالت بہت بری کر دی تھی اس کی خال تک ادھر گئی تھی اس کے جسم پر بہت زہموں کے نشان تھے لوگوں کے اس برے رویے سے سامپ بڑا ہی دکھی تھا وہ سوچتا تھا کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی لیکن لوگوں نے میری اس بھلائی کا نجائز فائدہ اٹھایا یہ سامپ کی زندگی کا بہت ہی مشکل ترین دور تھا ایک دن انہی نیک بزرگ کا وہاں دوبارہ گاؤں سے گزر ہوا وہ تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے پھر اسی برگت کے گھنے درخت کی چھاؤں میں آ کر آرام فرمانے لگے وہاں انہوں نے اسی سامپ کو دیکھا جس کی حالت بہت ہی بری اور خراب ہو گئی تھی وہ بزرگ سامپ کی یہ حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے اور سامپ سے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا اتنا برا حال کیسے ہو گیا کس نے تمہیں اتنا زخمی کیا ہے سامپ نے جواب دیا کہ آپ ہی میری اس ساری تکلیف اور دکھ کی وجہ ہیں آپ ہی نے تو مجھے کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ انہیں ڈسنا بند کر دو تو جس دن سے میں نے لوگوں کو کاتنا بند کیا ہے انہیں ان کے ساتھ امن و سکون سے رہنے کی کوشش کی ہے اسی دن سے لوگوں نے میرے ساتھ اتنا برا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے انہوں نے میری اچھائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یہ میری حراب اور بری حالت انہی لوگوں نے کی ہے آپ کی بات مان کر تو میرے لیے جینا بہت مشکل ہو گیا ہے بزرگ نے افسوس سے سر خلایا اور سام سے محاطب ہوئے کہ شاید تم میری بات کو صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں پائے میں نے تمہیں لوگوں کو ڈسنے سے منع ضرور کیا تھا لیکن اپنا دفاع کرنے سے اپنی جان بچانے سے تو منع نہیں کیا تھا اپنے دفاع کے لیے تمہیں پھونکارنے سے نہیں روکا تھا دوستو یہ کہانی ہمیں زندگی کا ایک بہت بڑا اور بہت اہم سبق دیتی ہے زندگی میں بھی اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ یہی رویہ ہوتا ہے بعض زفعہ جب ہم لوگ کسی کے ساتھ اچھائی یا بھلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان سے اچھے ہلاک سے پیش آتے ہیں ان کی عزت کرتے ہیں تو لوگ ہمارے اس نرم اور اچھے رویہ کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہمارے اس رویہ کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں اسی وجہ سے اچھے لوگوں کی بعض اوقات زندگی میں بہت مشکلات اور پریشانی آتی ہیں دکھ اٹھانا پڑتا ہے تکلیف سہنی پڑتی ہے کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا مطلب خود کو تکلیف دینا نہیں ہے کسی کو عزت دینے کا مطلب خود کی بیزتی کروانا نہیں ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی اچھی گزرے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی ضرور کریں لیکن انہیں ان کی لیمٹس میں حد میں ہی رکھیں انہیں خص سے زیادہ گزرنے کا موقع نہ دیں میٹھے ضرور بنیں لیکن اتنا بھی نہیں کہ لوگ آپ کو کھا ہی جائیں حالات کے مطابق بعض دفعہ انسان کو تھوڑا کڑوا بھی بننا آنا چاہیے تاکہ لوگ آپ کے ساتھ لیمٹس میں رہیں ڈسپلن کے ساتھ چلیں تاکہ کوئی خص سے زیادہ اپنے لیمٹس کروس نہ کرے کسی نے کیا خوب بات کہی ہے کہ لوگوں کی بات ضرور سنو پر اپنی آواز کو کبھی دبنے نہ دو لوگوں کا بھلا ضرور کرو پر اپنا برا بھی کسی کو کرنے نہ دو لوگوں کی جیت میں تمہارا ہاتھ ضرور ہو پر اپنی جیت کی طرف کسی کا ہاتھ کبھی بڑھنے نہ دو تو دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں میں فرنڈز میں سبا کموس کہانی کو شیئر بھی کیجئے گا اور اگر آپ اور کسی ٹوپک کے بارے میں کچھ پوچھنا یا جاننا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہی محمد عز رفیق کو اجازت دیجئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور ملوں گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ خوش رہیے آباد رہیے اور مسکراتے رہیے